اسلام علیکم آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ یونس انسٹیوٹ پر اب آپ لوگوں کے لیے موک انٹرویوز کنکٹ کیے جائیں گے موک انٹرویوز ہم آپ لوگوں سے اس لیے لیں گے تاکہ آپ لوگ انٹرویوز سے پہلے کنال پٹواری کے انٹرویوز سے پہلے آپ کو ایک انٹرویو کی فیلنگ آئے انٹرویو کا آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے آپ کی ریہرسل ہو جائے آپ کی پریکٹس ہو جائے اب یہ پریکٹس ضروری کیوں ہے آپ کو موک انٹرویوز کیوں دینے چاہیے اور آپ لوگوں کے لئے کتنے زیادہ بینیفیشیل رہیں گے یہ انشاءاللہ ہم اس چھوٹی چھوٹی وڈیوز کا رسکس کریں گے اور اگر آپ اپنا موک انٹرویوز دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا موک انٹرویو دے سکتے ہیں موک انٹرویو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا میں ایک انٹرویو لوں گا جو فارمل طریقے سے جو کنال پٹواری کے جس طرح کوشنز پوچھے جا رہے ہیں جس طرح ڈپارٹمنٹ کے سارے چیزیں الحمدللہ میرا کافی زیادہ انٹرویوز میں نے دیئے بھی ہیں اور جب میں سات سار کالیو میں پڑھا رہا تھا کالیج میں میں نے پڑھایا ہے سکول میں پڑھایا ہے پھر ہم دیفرنٹ ٹیچرز کو ہائر بھی کر رہے تھے تو کافی زیادہ سارا ایکسپیرنس الحمدللہ ہے اور چیزوں کے بارے میں میں آپ کے انٹرویوز جب لوں گا تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں خود فیل ہوں گے کہ یہ انٹرویو آپ کے لوگوں کے لئے کتنا زیادہ ضروری تھا فرزگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تیاری بہت کم ہے لیکن آپ کا ایک موک انٹرویو ہوتا ہے جس میں میں آپ لوگوں کے انٹرویوز لوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی تیاری تو اچھی ہے آپ اس سے بے وجہ گھبرہ رہے ہیں بے فکر رہے ہیں آپ کا انٹرویو اچھا ہو جائے گا اور یہ آپ کی تیاری بلکل نہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تیاری بہت ہے تو آپ کو پھر بھی پیدا چل جائے گا اور آپ کے پاس پھر ٹائم ہوگا آپ اپنی تیاری کر سکیں گے آپ اپنی چیزوں کو نئے سیرے سے ایویلویٹ کر سکیں گے تو اس لئے آپ کا یہ موک انٹرویو بہت زیادہ ضروری ہے یہ آپ کا موک انٹرویو میں بتاؤں گا خود کروں گا اور آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں فر موک انٹرویو اب اس موک انٹرویو کے اندر میں آپ سے کیا کے چیزیں پوچھوں گا اور کیا کے چیزیں موک انٹرویو میں شامل ہوں گی ونشورہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے جی موک انٹرویو کیوں ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے موک انٹرویو آپ اپنا موک انٹرویو کیوں دے سکتے ہیں اور آپ کو کیوں دینا چاہیے موک انٹرویو کے اندر بیسکلی امپیا کریں گے آپ کی پریکٹس کروائیں گے آپ کی پریکٹس کروائیں گے آپ لوگ ایک چیک میک دیں گے کہ آپ لوگ اپنی تیاری کیس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں آپ اپنا انٹروڈکشن کیسے امپروو کر سکتے ہیں آپ اپنا سارا ڈیٹا کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور جو چیزیں اگر آپ کی بس نولج ہے تو وہ کیا اپڈیٹ اس کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے یا پھر آپ کو مزید تیاری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کے اندر رسکس کریں گے جو آپ کا بعد میں ہوگا اور آپ کو انٹرویو سے پہلے ایک انٹرویو کی فیلنگ آئے گا آپ کو ایک انٹرویو کا ایکسپیرینس ہو جائے گا اب اس کے اندر کیا کہ چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی سب سے پہلے ہم آپ کے اوپر کام کریں گے اب دیکھیں جی میں چیزیں آپ کو اگر آپ کا جب موک انٹرویو ہوگا شروع میں نہیں جب آپ کا موک انٹرویو سارٹ ہوگا آپ کا مکمل جب انٹرویو ہونے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے لحاظ سے آپ کے کتنے نمبرز بند ہیں انٹرویو کے اندر اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو امپروو کرے گا پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا اگر فرض کریں وہ آپ کے انٹروڈکشن میں ضرورت ہے فرض کریں وہ آپ کے کمپیوٹر سائنس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو مزید تیاری کرنی چاہیے یا پھر آپ کا ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو مزید تیاری کرنی چاہیے یا پھر آپ کے چیئرمنٹ کے جو قرآنٹ فریقورسن آپ کو ان کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو مکمل نو ہاؤ مکمل نالیج مکمل آپ کو ایکسپیئنس شیئر کروں گا کہ آپ کے میرے لحاظ سے کتنے نمبر بن رہے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ انٹرویو دیں گے اور آپ کے بعد میں ریزلٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اوپر نیچے ہوں گے آپ کا زیادہ فرق نہیں ہوگا نمبر کا تو سب سے پہلے جی ہم زوم کے اوپر کریں گے آپ زوم اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ہم آن لائن بیٹھ کر آپ کا مکمل انٹرویو لیں گے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے اوپر وہ کتنے منٹ کو ہوگا کیونکہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک لمبا انٹرویو رکھنے کے آپ کا مکمل آپ کی جو ہے نالج اس کو اس کی پردال کرنے کے لیے اس کو جانچ پردال کرنے کے لیے تاکہ آپ کے پاس کتنا نالج ہے فردہ جو فیچر آپ کا انٹرویو آنے والا ہے اس کے لیے اس کے بعد لائن بیٹھ کرنے کے بعد ہم ایک دسکیشن کریں گے کہ کون کون سی ایسی ایریاز ہیں جو آپ کے ویک ہیں جن کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے جن کو برش کرنے کے لیے جن کو زیادہ نکھارنے کے لیے جو فیچر کے انٹرویو ہے اس کے اندر آپ اپنا بیسٹ آف دہ بیسٹ پر فارم کر سکیں پھر جی کمپلیٹ گایڈنس ہاو تو شیٹ انٹرز انڈرز انڈر روم انڈ آلسو کمپلیٹ گایڈنس تو کیسے آپ نے روم میں انٹر ہونا ہے کیسے آپ نے بیٹھنا ہے کیسے آپ نے سب پینلز کو انگیج کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم آپ کو مکمل تیار کریں گے انہار موک انٹرویو ہمارے پر انٹروڈکشن کے اوپر ہم کام کریں گے لگ سے کیا آپ کو کیسے انٹروڈکشن اپنا کروانا ہے جب آپ اپنا موک انٹرویو کو ریجسٹر کروائیں گے خود کو تو اس سے پہلے جیسے یہ ریجسٹر ہو جائیں گے تو میں آپ کو انٹروڈکشن کے لیے مٹریریل پروائیڈ کروں گا کیسے آپ نے اپنا انٹروڈکشن تیار کرنا ہے آپ کے انٹروڈکشن اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو پھر انشاءاللہ وہ ہم آپ کو ڈسکس کریں گے بریفلی تو ہم انٹروڈکشن کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے کہ آہاں جی آپ کے انٹروڈکشن کے اندر کیا کیا چیزیں مزید ایڈ کرنے کیا چیزیں جو آپ اپنے ایڈ کی ہوئی ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہیں اپنے سے فضول میں ایڈ کی ہوئی ہیں یا پھر جو آپ کی ہوبیز ہیں یا جو آپ نے ایڈ کی ان کے بارے میں آپ کو مکمل نالیج ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پہلے میں آپ کو ایک انٹروڈکشن بتاؤں گا پھر آپ جب آپ کا موک انٹروڈو ہوگا تو اس کے اندر آپ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکسن کریں گے لائیو ہی ڈسکسن ہوگی اور آپ کو میں ٹپس دوں گا انشاءاللہ تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ کار آمد رہیں گے اور اس کے علاوہ بیسک جو کمپیوٹر ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہمارے پاس جو چیزیں ہیں تو وہ ساری کے سارے انشاءاللہ ہم کیسے کریں گے وہ بھی ہم آن لائن ہی آپ سے پوچھیں گے کوشنز اور آپ ان کو آنسر کریں گے اور جن کوشنز آپ کو آنسر نہیں آتے پھر آپ کیس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں فرض کرنے ایک ہوتا ہے کوشنز کا آپ کو آنسر نہیں آتا اور آپ اس کا اگل تکہ لگا رہے ہیں اگل تکے لگائی جا رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس بچے کو نہیں بتا پھر اگر آپ تکے لگائیں گے تو وہ آپ لوگ کے لیے بہت سے زیادہ نیگٹیو اپکٹ ڈالے گا تو اس چیز کو کیسے کوپ اپ کرنا اس چیز کو کیسے ٹیکل کرنا انشاءاللہ we will discuss in the mock انٹرویو اور اس کے ساری چیزیں جیسے بیسک کمپیوٹر ایکسیل پاور پوائنٹ ورڈ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور آپ سے ان سے بھی آپ کے اندر بیسک سے لے ایڈوانس کوشنز پوچھیں گے تاکہ آپ اس طریقے سے تیاری کر سکیں کیونکہ پروفیشنس ڈیس کے الگ نمبر ہیں ایڈوانس فیچرز اف کمپیوٹر فنکشنز وہ بھی ہم آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد جاتے ہم انٹرڈکشن کے بعد ہمارا آپ پاس آجائے گا ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ کمپیوٹر کے بعد ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ کے کوشنز ہیں آل ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ جیسے کہ کنال پٹواری کے مطلق ہیں ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ میں جیسے وارٹ رکڑ کب ہوا وارٹ رکڑ کے اندر کیا کے چیزیں ضروری ہیں ارسہ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو انڈیس وارٹر ٹریٹی ہوئی ہے وہ کیا ہے ڈیمز کے ہیں براجز کے ہیں اور اس کے لئے ٹائپس آف کنالز کے ہیں یہ سارے کے سارے چیزیں اور اس کے اندر ایمپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں تو انشاءاللہ یہ ہم سارے کے ساری ایموک انٹرویو کے اندر آپ سے کوشنز پوچھیں گے اور اب اس کا آنسرز کریں گے تاکہ پتہ چلے گا کہ آپ کے مکمل نالج کتنا ہے کسی اس کے بارے میں اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس جو سیکشنز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایکٹ ہیں دو کے دو ایک پرانا ایکٹ ہے ایک نیا ایکٹ ہے ہم ستیتر والا ہے ایک دوزار تئیس والا ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے پھر لاس میں آتا ہے جی کے کوشن تو جی کے کوشن ہمارے پاس جی جیسے ورڈ افیر ہے اور اس کے علاوہ کرانٹ افیر ہیں پاکستان افیر ہیں اور ورڈ افیر کے اندر جیسے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بنگلا دیش کے اندر جو گ17 پاکستان افیر کے اندر پوچھ رہے ہیں پاکستان کا صدر کون ہے پاکستان کا وزریادم کون ہے پاکستان کے جو ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ اس کا چیئرمن کون ہے کتنا انپٹ دیتی ہے پاکستان کے اکانومی میں تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ سے موک انٹریو کے اندر ڈسکس کریں گے اور آپ جو دیا گیا نمبر ہے اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا شکتے ہیں موک انٹریوز کے لیے اور آپ اپنا موک انٹریوز اپنا جب آپ کا فائنل انٹریو آئے گا اس سے تین چار پانچ دن پہلے آپ اپنا موک انٹریو دیکھے یا دو دن پہلے یا ایک دن پہلے دیکھے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ تیاری کام پر ہے اور آپ کے ریہرسل ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں آپ کو پوزیٹیو کرنے میں مزید آپ کی تیاری کو انہانس کرنے کے لیے آپ کو نیگٹیو کرنے کے لیے نہیں ہے آپ یہ پریشان ہوئے گا اگر آپ کی تیاری کام میں آپ موک انٹریوز نہیں دیں آپ موک انٹریوز دیں گے تو آپ کو فضل چلے گا کہ آپ کے کام کام پر ویکنسز ہیں اور ان کو کیسے امپروو کرنے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت ہی آپ لوگوں کے لیے فائدہ ماند رہے گا یہ یہ تھی ماری پاس آج کی وڈیو موک انٹریوز کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیرز بتانی تھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ